بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورچول نالج اینڈ لرننگ چینل میں خوش آمدید دوستو انٹرنیٹ آج کل کی ایک اہم ضرورت ہے اور جو بھی پڑا لکھا شخص ہے اس کے پاس انٹرنیٹ ہونا ایک لازمی چیز ہو گئی ہے آپ انڈرویڈ موبائل یوز کر رہے ہو یا لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہو انٹرنیٹ کے بغیر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا انٹرنیٹ سے لوگ پیسہ بھی کمارے ہیں انٹرنیٹ سے لوگ نالج بھی حاصل کر رہے ہیں انٹرنیٹ سے بزنس بھی کر رہے ہیں اور بہت سارا کام ہو رہا ہے تو جو فائدے والے کام ہیں جو اچھے کام ہیں ان کو پکڑ لیجے انٹرنیٹ ایک اہم ضرورت ہے اور شروع کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایمیل آئی ڈیا آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ بنانا سب سے زیادہ ضروری ہے اس کے بغیر آپ گوگل پلے سٹور کی سرویسز نہیں لے سکیں گے آپ کوئی ایپ انسٹال نہیں کر سکیں گے اپنے موبائل پر سب سے پہلے ایمیل اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے یہ سیریز ہم انٹرنیٹ سیکھنے سے متعلق رگا رہے ہیں اور شروع کر رہے ہیں اور اس میں مختلف چیزیں آپ کو بیسکس سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اے ٹوزیٹ کا مطلب یہ ہی ہے کہ ہم اس میں اے سے شروع کریں گے کمپیوٹر چلانا لیپ ٹاپ چلانا موبائل چلانا اس طرح کی چیزیں اس میں فیس بک ہے فیس بک پہ اکاؤنٹ بنانا فیس بک کی آئی ڈی بنانا ایمیل ایڈرس ابھی آج ہم آپ کو سکھائیں گے ابھی کچھ دیر میں پھر آہستہ آہستہ آپ کو فیس بک پہ اسی طرح پھر آگے بڑھتے جائیں گے تو فائیور پھر ہم آپ کو بتائیں گے فائیور کی سروسز آپ کو بتائیں گے اسی طرح مختلف چیزیں تو آج کا پہلا لیسن ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلا ہم آپ کو ایمیل ایڈرس بنانا سکھا رہے ہیں ایمیل ایڈرس آپ یاہو پہ بھی بنا سکتے ہیں گوگل پہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن جی میل کا فائدہ یہ ہے کہ جی میل پہ آپ اپنا ایمیل ایڈی بنائیں گے تو آٹومیٹیکلی یہ گوگل پہ بھی اکاؤنٹ آپ کا بن جائے گا گوگل اکاؤنٹ کے بہت سے فائدہ ہیں آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ گوگل پہ سیف ہوتا چلا جاتا ہے جب آپ لاغن ہوں گے تو سب کچھ سیف ہوتا چلا جائے گا مثلا آپ جو اپنے موبائل سے پکچرز لیتے ہیں وہ بھی گوگل فوٹوز میں سیف ہو جائیں گی واتس ایپ یوز کرتے ہیں تو واتس ایپ پہ جو پکچرز آتی ہیں وہ بھی آٹومیٹیکلی یہ گوگل فوٹوز میں سیف ہوتی چلی جائیں گی اور بھی بہت سے فائدہ ہیں آپ گوگل پلے سٹور اس کے بغیر نہیں چلا سکتے گوگل جی میل ہونا چاہیے ایڈرس آپ کا گوگل ایڈرس ہونا گوگل اکاؤنٹ ہونا چاہیے تو یہ جی میل اکاؤنٹ کا یہ فائدہ ہے کہ گوگل اکاؤنٹ بھی آپ کا ساتھ ساتھ بن جاتا ہے تو چلتے ہیں جی میل پر اپنا ای میل ایڈی بنانے کے لیے create an account یہ اس پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ first name یہ سکرین آنی ہے first name آپ اپنا نام لکھ دیجئے یہاں آپ بالفرض حامد علی خان کر دیں چلیں حامد علی خان ہو گیا یہاں آپ اپنا username لکھیں گے username آپ اپنا نام ہی لکھ دیجئے تو ای میل ایڈرس آپ کے نام سے ہی بن جائے گا حامد علی خان ہو سکتا ہے یہ available ہو یہ نہیں ہے available حامد علی خان available نہیں ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں 99 کوئی ڈیجٹ لگا دیتے ہیں تو شاید available ہو یہ بھی نہیں ہے اس کے آگے پی کے لگا دیتے ہیں جناب اب تو ہونا چاہیے حامد علی خان 99 پی کے یہ ایڈرس ہو گیا اچھا یہ اپنے suggestions بھی دیتا ہے حامد علی خان حامد علی 134 بھی ہو سکتا تھا تو جو آپ کو اچھا لگے ای میل ایڈرس آپ کو جو آسانی سے یاد رہے لوگوں کو آسانی سے یاد رہے وہ لکھنا چاہیے تو حامد علی خان 99 پی کے ایڈ جی میل یہ ایڈرس آپ کا ہو گیا اچھا اب پاسورڈ ڈالنا ہے پاسورڈ 8 characters کا ہونا چاہیے مکس آف لیٹرز نمبرز اینڈ سیمبلز ٹھیک ہے بھائی اب آپ اس میں اپنا ہوم سویٹ ہوم یہ لکھیں پاسورڈ شو پارٹ پر لکھ دیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں نظر تو آئے ہم لکھ کیا رہے ہیں بھائی اس لئے کہ جن کی ٹائپنگ صحیح نہیں ہے وہ مشکل میں آ جاتے ہیں ہوم سویٹ ہوم 123 ہوم سویٹ ہوم 123 دونوں سیم ہونے چاہیے ہیں کنفرم کرنے کے لئے دونوں سیم ہونے چاہیے ہیں اب آپ کر دیں گے نیکسٹ نیکسٹ کے بعد آپ کے سامنے سکرین آگئی ہے فون نمبر کی فون نمبر ویریفائنگ فون نمبر اس پہ آپ اپنا فون نمبر ڈالیں گے چلیں فون نمبر تو خیر مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کہ میرا فون نمبر تو خیر مشہور ہے تو یہاں ڈال دیا اب جو آپ کے فون نمبر پہ کوڈ آئے گا ایک وہ آپ کو یہاں ڈالنا ہے چلیں میں دیکھ لیتا ہوں کوڈ یہ کیا آیا ہے جی تو لکھا ہوا ہے سیون دیبل ٹو فائیب نائن ٹھیک ہے جی یہ ویریفائی کر دیں گے اس کو اب یہ ہمارا یہاں آپ اپشنل نمبر ہے اپشنل ہے یہ نمبر یہاں آپ نہیں ڈالنا چاہیے تو نہ ڈالیں ڈالنا چاہیے تو ڈال بھی تھے کوئی ویسکو نہیں ہے اچھا جی یہ جو ویریفائی کا آیا یہ اپشن یہ کسی کسی کو آتا ہے کبھی کبھی آ جاتا ہے ضروری نہیں ہے یہ آئے یہ بھی میں آپ کو بتا ہوں ٹھیک ہے لی اب ڈیٹ آف برد ڈیرو ون جینوری کر دیتے ہیں ادھر اور ادھر ڈائیٹین ڈائیٹی ٹو کر دیتے ہیں جینڈر مل فی میل جو آپ ہیں وہ ٹاگ دیں اور ڈیکسٹ کر دیجئے اچھا ادھر نیکسٹ سکرین پہ پر پرائیویسی ان ٹرمز ان کے ٹرمز ان کنڈیشنز آگئیں یہ بہت کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں اس لیے ہم ڈائیٹ ایگری کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی آئی ایگری کے بعد انٹرنیٹ تھوڑا سلو ہے اس وجہ سے یہ پروپلم چل رہی ہے اب آ گیا گوگل ورک سپیس پہ اور آپ کا یہ ای میل بن چکا ہے جناب یہ آپ کا ای میل بن گیا ہے اور ابھی تو یہ ٹیپ خالی ہے ان بوکس جب ای میل کوئی آتا ہے تو ادھر آپ کو نظر آ جاتا ہے ان بوکس میں اور کوئی ای میل آپ سینڈ کرتے ہیں وہ اس فولڈر میں آ جاتا ہے اور آپ کو کسی کو ای میل بھیجنا ہے تو یہ کمپوز یہ ہے کمپوز اور ادھر آپ اس کا ای میل ایڈرس لکھیں گے ای میل ایڈرس میں کوئی وہ پابندی نہیں ہوتی ایلفابیٹ کیپٹل لکھیں یا چھوٹے والے لکھیں تو چھوٹے ایلفابیٹ بھی لکھ سکتے ہیں کیپٹل ایلفابیٹ بھی لکھ سکتے ہیں ای میل ایڈرس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا پاسورڈ میں ایشو ہوتا ہے چھوٹے بڑے ایلفابیٹ کا یہ ذرا دھیان رکھے گا سبجیکٹ میں آپ اپنا جو سبجیکٹ ہے آپ کا ای میل کا وہ لکھیں گے جو ٹاپک ہے اور اس کے بعد آپ یہاں ای میل اپنا لیٹر لکھ دیں گے جو ای میل آپ لکھنا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں نیچے دیکھئے یہ فارمیٹنگ آپشنز ہیں انڈرلائن کرتے ہوئے لکھنا ہے تو وہ لکھ سکتے ہیں ادھر یہ کلپ بنا ہوا ہے یہ کلپ جو ہے اٹیچ فائلز کا ہے اس میں آپ کوئی بھی اپنی فائل کوئی بھی ڈاکیمنٹ اس میں اٹیچ کر کے اس ای میل کے ساتھ بھیج سکتے ہیں اس ای میل کے دوران آپ کو کوئی بیچ میں کوئی انسٹ فوٹو کرنی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں انسٹ فوٹو میں فوٹوز آگئیں فوٹوز اگر ہوتی ہیں آپ کے ای میل آپ کے گوگل اکاؤنٹ میں تو وہ یہاں آجاتی ہیں ایل بمز میں دیکھ سکتے ہیں آپ کے لیپ ٹوپ پہ جو پڑی ہوئی ہیں وہاں تو بہرحال پکچرز بھی انسٹ ہو سکتی ہیں یہاں ای میل میں اور جو فائل آپ ڈائریک بھیجنا چاہتے ہیں اٹیچ کر کے وہ یہاں اٹیچ ہو جکے آپ ڈاکیمنٹ یا فائل کچھ بھی بھیج سکتے ہیں اور پھر یہاں سینڈ کریں گے تو یہ ای میل چلا جائے گا دیکھیں جی ان بوکس میں آپ کو یہ گوگل سے ایک ای میل آگیا ہے ویلکم کا ویلکم ٹو گوگل اور اب آپ کا ای میل بن چکا ہے اور اپریٹ بھی ہو رہا ہے اب آپ ایک ای میل آئی ڈی کے مالک بن چکے ہیں اور آپ کے بعد سب ایک ای میل آئی ڈی ہے اور اس طرح آپ نے آج جو انٹرنیٹ کی دنیا میں پہلا قدم رکھنا تھا وہ آپ نے وہ قدم اٹھا لیا ہے اور ویلکم ٹو گوگل ویلکم ٹو انٹرنیٹ ورڈ سو دیکھیں انٹرنیٹ آج کل کی ایک اہم ضرورت ہے اب آگے ہم آپ کو مختلف سٹیپس پہ لے جائیں گے ابھی تو یہ ای میل آئی ڈی بنا ہے اس کے بعد آپ کو فیس بک آئی ڈی بنانا سکھائیں گے فیس بک بزنس پیج بنانا سکھائیں گے بہت ساری چیزیں ہیں اور آہستہ آہستہ ہم آپ کو اس طرف لے جائیں گے جہاں سے لوگ انٹرنیٹ سے پیسہ کمارے ہیں اور بہت اچھی ارننگ ہوتی ہے بہت اچھی ارننگ کر رہے ہیں لوگ تو آہستہ آہستہ ہم بلکل آپ کو اس جانب لے جائیں گے ابھی یہ بیسک سٹیپس ہیں اور بیسک سٹیپ آپ سیکھ جائیں گے جب تو پھر آپ کو اور آسانی ہوگی آگے چلنے میں دعا میں یاد رکھئے گا ورچول نولیج اینڈ لرننگ چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے پاکستان زندہ باد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ